مولانا فضل الرحمن کی چودری برادران سے مراقع تحریکی ادم اعتماد پر اوپوزیشن کا ساتھ دینے کی درخواست پی ڈی ایم کے فیصلوں اور حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا سربرا پی ڈی ایم کا پیپلز پانتی سے بھی رابطہ آصف زرداری کہتے ہیں ادم اعتماد پر اوپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں ادم اعتماد اور لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوں گے شامیود کوریشی کا اوپوزیشن پر وار کہتے ہیں پی ڈی ایم کی صفوں میں یکسو ہی نہیں ہے فیصل جاوید کا ٹویٹ کہتے ہیں اوپوزیشن شوق پورا کر لے یہ ادم اعتماد نہیں اعتماد پلس ہوگا تکرے مادنے سے بہتر ہیں اوپوزیشن دوہزار تیس کا انتظار کرے اوپوزیشن لیڈر شہباز صلیب کی چودری برادران سے مراقع تیہ ذرائقہ بتانا ہے کہ شہباز صلیب کل چودری برادران کے گھر جائیں گے حکومت کے خلاف ادم اعتماد پر تاہن مانگیں گے دونوں پارٹیوں کے درمیان چودہ سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے شہباز صلیب کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ظالم حکومت سے نجات دلائیں گے پاپڑ والے کو عرب پتی بنا دیا گیا مقصود چپڑاسی کو امیر بنا دیا غریبوں کے لیے جتنا کام شہباز صلیب نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل کا اپوزیشن لیڈر پر تنز بولے انہوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیتنا تھا لیکن ایک ہو گئے مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے دسمبر کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی تین روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی نوٹیفکیشن جاری اطلاق صرف فروری کے بلوں پر ہوگا فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے اطلاق کے ایریکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا مریم نواز کہتی ہے حکومت نے عوام سے روٹی اور دوسری ضروریات چیننے کے بعد روشنیا بھی چین لی جو نواز صریف نے لوٹائی تھی بجلی کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے بجلی بھی عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے پاکستان میں پیٹرول مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا خدشہ عالمی مندی میں یقم فروری سے پیٹرل ساڑھے چھے اور دیزل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا وزیر آزم کے معابنے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں پچانمی ڈالر تک پر پہنچیں گے اب اگر حکومت تیل مہنگا کرے گی تو چینلز خبر چلائیں گے کہ حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا وزیر خزانہ شوقت ترین کہتے ہیں پاکستانی معیشت درست سمس میں جا رہی ہے صحافی نے پوچھا وزراء کی رینکنگ میں آپ ٹاپ ٹین میں بھی نہیں آئے شوقت ترین نے جواب دیا اگر وزیراعظم ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں تو گھر چلے جاتے ہیں صاف پانی کمپنی نے واتر فلٹریشن پلانٹ لگانے میں قانون شکنی نہیں کی ملزمان کو نیاب آرڈیننز کے تحت سزا نہیں ہو سکتی صاف پانی کمپنی ریفرنس میں انجینئر کمرو الاسلام سمیت سولہ ملزموں کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری شہباز شریف کی بیٹی داماد کی گرفتاری کے بعد ٹرائل کرنے کا حکم ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کہتی ہیں اس حساب عدالت کا تفصیلی فیصلہ نیاب نیازی گٹ جوڑ کے سیاسی انتقام کے مو پر ایک اور زوردار تماشا ہے انکر پرسن مرید اباس قاتل کیس میں ملزمان کے تاخیری حربے موزم عاطب زمان کا وکیل غیر حاضر سمات بائیس فروری تک ملتوی کر دی گئی جوڈیشل کمیشن سینٹرل جیل میں سمات کے اقتطام پر موزم عاطب زمان کی مقتول کہہ لیا زارہ عباس کے والد سے ملاقات کی کوشش زارہ عباس کے والد نے موزم سے ملنے سے انکار کر دیا ملاقات کا پیغام پولیس اہلکار لے کر آیا اور پاکستان سوپر لیگ کی لاہور میں ڈران کے کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف اسلام آباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ دونوں ٹیموں میں تبدیلیاں سرفراز 11 کی اگلے میچ میں رسائی آج کی جیت پر منحصر ہوگی ہر میچ پر لائیو دیکھئے جعوید نیادات کے ساتھ صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے